سلام علیکم ویڈیوز ویڈیوز بنایا ہے سوپھوڈ کے اوپر مگر پھر بھی مجھ سے بھائی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں ہمپر برڈز کو کیا دیں خاص طور پر وہ جو مجھ سے برڈز بائی کر کے جاتے ہیں اور پھر وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یا ان کو سوپھوڈ میں کیا دیں سوپھوڈ ہوتا کیا ہے تو آج میں ان کے لئے خاص طور پر اے ٹو زیڈ اے سے لیکے زیڈ تک آپ کو بتانے والا ہوں سوپھوڈ سوپھوڈ کیسے بنا سکتے ہیں اس کا کیا پروسیج ہے ایک ایک ہی آج آپ کو میں ایزیلی ڈیفائن کروں گا تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سٹیپ نمبر ون یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس قسم کی ڈالیں ہونی چاہیے صحیح ہے اب اس کے اندر یہ آپ کو جہاں سے آپ دانا پانے دانا لیتا ہے برڈز کا وہاں سے آپ کو یہ شاپ سے مل جائیں گے اس کے اندر مکس قسم کی ڈالیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر چنہ ہوتا ہے اس کے اندر کالی ڈال ہوتی ہے گرین والی ڈال ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو جو ہے گندم مل جائے گی اور کافی بہت سارے اس کے اندر نیوٹریشنز ہوتی ہیں یہ برڈ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور سب سے مین چیز یہ ہے ٹھیک ہے دکھر سٹی بھی ہے کہ آپ کو یہ لیٰ نہ ہے آیے کسکہ میں نے ویڈیو بھی بنایاہ Через وہاں سے مل جتے ہیں آپ کو اچھا طریقہ سے مل اللہ مل لکہ tremb offshore تو آپ کو یہ اچھا Gucci scholarship پانی بھر کہ بہتا ہے پکہ مل ریشنز ہوتنے کی مثلہ بہت زیادہ میرا جدات ہیں نیچے گرHNہ سے ڈھوک کے سامنے سے ایست گھنٹوں کے بعد محضہ آپ کی اچھی گھنٹے سے بھی رواغ کا سامنے و آش سه رو مکرنے کے واپر کے سامنے اور پزدھوک کیا کرنا کے واپر آرادasma دھوپ کے سامنے بھی ریکھیں اگر آپ پیента 這 سورسے ووش کرنا ہے تو آپ کو یہ آرام سے اس کیا ہوگا کہ یہ موسٹر جو اس کا وہ بلکل جو موسٹرائز ہو جائے گے بلکل اس کی نمی ہے پانی یا گیلا پن جو ہے یہ بلکل صحیح ہو جائے گی تو اس کو آپ کو کم سے کم دس سے پندرہ منٹ رکھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو اس کو آئیے میں آپ کو دکھاؤں آپ کو اس چیزر لینے ہوں گی جس میں سپون ہوگا آپ کی ایک سیزر ہوگی یہ میں ایکسرا یوز کرتا ہوں تاکہ ایسیلی کٹ ہو جائے اس ترکی سے آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے خدو کشا اور آپ کو اس ترکی سے یہ ایک باسکل ہونا چاہیے جس میں یہ واپسی ڈالیں گے اب یہ میں اس میں واپسی ڈالیں گے اس کو فرنز یہ ہم نے دیکھنے نکال لیا ہے تم نے بلکل ڈرائے ہو گیا اب زیادہ ڈرائے بھی نہیں ہونا چاہیے بلکل نورمال جب آپ کو لگے گیا ہے نہ زیادہ گیلا ہے نہ زیادہ ہوئے تو یہ دیکھیں اب بلکل آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے پھلکے جیسے آپ کے ہاتھ سے آرام سے چھوٹ جائے اب یہ ایک طرف آپ کو سائٹ پر رکھ رہنا ہے فلال اب آتی ہے ویجیٹیبلز کی باری کہ اب آپ اس کے علاوہ جو ہمارا سیکنڈ ہسٹر ہے وہ کیا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ویجیٹیبلز دینی ہے ٹھیک ہے فریش ویجیٹیبلز ہونی چاہیے آپ منڈی سے لے لیں جا کے آپ کو یہ فریش مل جائے صبح صبح اب جیسے کہ گھر میں آئی سٹار ہونے آ لیے تو میں ان کو سلولی سلولی جو ہے آدھی کر رہا ہوں اس چیز کا کہ آج میں تھوڑا سا دھنیا مومبائل بند ہو گیا تھا دھوکی جیسے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو جو ہے اس کو فلال ان چیزوں کو یہاں سے ہٹا دیں مجھے فلال ایک کام نہیں آنی آپ کو پہلے تو لینا ہے دھنیا ٹھیک ہے اب یہ ہم نے دھنیا لے لیا ٹھیک ہے اب اس کو آپ پہلے اچھی طریقے سے کٹ لیں ٹھیک ہے کٹنے کے بعد اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو کیا کیا چیزے یوز کرنی ہے تو پھر ہم نے دیکھے اس کو کٹ جائے بلکل بارک کر دیا اب ہم اس میں ڈالیں گے پالک ٹھیک ہے یہ ہمارے آگے یہ پالک ٹھیک ہے پالک کو کٹنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں میں اس کو اس میں رکھیں تاکہ میرا جلدی جو ہے ٹائم یہ ٹھیک ہے یہ آپ کو پینٹ والی دکان سے مل جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو لے لینا ہے اس کو اسکرپ پر بولتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ اس کو لے کے اس سے آپ کی بڑھ سی جو ہے ٹریز اگر ابھی صاف ہو سکیے میں تین چار لائے تھا اس سے ٹریز اگرہ صاف کرتا ہوں یہ ایک سا ہوتا ہے اس سے میں پھر یہ اس کو کٹتا ہوں تو آپ میں کیا کرتا ہوں اس کو ایک دم سے جائے رکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ آرام سے کٹ جاتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں مسائی طریقے سے میں اس کو رکھتے اور اسے زور دے کے اس طریقے سے کٹتا ہوں اس طریقے سے اسے کر کے مطلب تو یہ آرام سے جائیں سارے پٹے الگ ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں اس کو کھتے سے کٹتا ہوں گے جب پٹے الگ ہو جائیں گے تو آپ کو یہ آرام سے اس کو کہیں کہ یہ مطلبinge اب آپ اس کو آرام سے کٹ لیں ٹھیک ہے ہم نے ان کو پورا بارک کر دیا ہے دیکھ سکتی ہم کھنچی سے کٹ ہم اس کے اندر یہ گاجر ڈالیں گے ٹھیک ہے آپ کو واش کرنی ہے ساری چیزیں میں پہلے بتا رہا ہوں واش کر کے پھر اس کا آیا کریں برٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو جو ہے اس کو ہم نے ابھی واش کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی اس کو ہم یہاں سے واش کر لیں گے اس کو ہم اچھے لکھے واش کریں گے پھر ہم نے برٹس کو دیں گے ٹھیک ہو گیا تو میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اپنے برٹس کو پہلی بار یوز کروا رہے ہیں تو یہ ہو سکتا کہ برٹس نہ کھائیں کیونکہ ان کو جو عادت نہیں ہوتی ہے تو اس کے عادت دلانے کے لئے برٹس کو خاص ہو تو یہ کیا جاتا ہے اگر آپ کے برٹس بریڈنگ پر نہیں ہے اگر ان کے بچے نہیں ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے اس پیر کے جو ہے رات کے ٹائم پورٹ نکال دینی ہے سیڈ والی اور اس پورٹ کو نکال کے جب آپ صبح کو اٹھتے ہیں جب برٹس کے پاس آتے ہیں تو اس ٹائم آپ کو یہ سوپ فوڈ دینا ہے اس کی جگہ پر مطلب سیڈ نہیں دینا ہے سوپ فوڈ دینا ہے تو ان کو بھوک لگے گی تو آرٹومیٹکلی یہ کھانا شروع ہو جائیں گے اور تھوڑا تھوڑا کھائیں گے دیکھ رہے ہیں اگر آپ تھوڑا سا کھا رہے ہیں اور باقی بچا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آپ اس کو ان کا سیڈ بغیرہ دیتے ہیں پھر ایسے آپ کو دو تین دن ڈھوٹین رکھنی ہے اور انشاءاللہ آپ کو برٹ اس کو عادت ہو جائے گی یہ سوپ فوڈ کھانے کی تو اب ہم اس کو کجو کش کریں گے اس چیز سے تو آئے دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہم نے ڈال دی گاجہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اور دو چیزیں اس میں بھی ڈالیں گے اس کے اندر ابھی ہم شملا بھی ڈالیں گے شکندر بھی ڈالیں گے آپ اپنے برٹس کو تو سیزنل ویجیٹیبل کوئی بھی یوز کرا سکتے ہیں مگر موسم کے حساب کو دیکھ کے اگر زیادہ گرمی ہے تو آپ ان کو تھنڈی ویجیٹیبل بھی ڈالیں گے زیادہ تھنڈے تو گھرم ویجیٹیبل بھی ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم اس چکندر کو اس کو تک دکش کریں گے ہم نے ابھی چکندر بھی ڈال دیا اس کے اندر پالک بھی ڈال دی ہے گاجر بھی ڈال دی ہے ٹھیک ہے میں یہ لاس سمجھے سوف فوڈ سے ویڈیو بنا رہا ہوں پھر سمر کے حساب سے بناوں گا کیونکہ گھرمیاں آنے والی ہیں تو یہ سمجھے کہ میرے ویڈیو کے لئے فائنل ویڈیو ہے کیونکہ میں نے کافی ویڈیو بنایا یہ سوف فوڈ کے حوالے سے تو یہ ان بھائیوں کے لئے جو مجھ سے برڈ بھائی کر کے جاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کیار سوف فوڈ نکیہ دیں تو یہ خاص طورت ان لوگوں کے لئے ہیں سب آتی ہے شملہ کی باری اب اس کو ہم کاٹیں گے اور اسے ڈالیں گے ہم نے شملہ بھی ڈال دی ہے ٹھیک ہے اب آتی ہے ہمارے مٹر کی باری ٹھیک ہے مٹر بھی ہیں یہ ٹوٹل اگر آپ کو میں ویڈیٹیبل بتاؤنا یہ ہفتے میں ایک بار میں ان کو یہ لازمی ہے سمجھے ان کو میں اچھا والا سوف فوڈ کھلاتا ہوں باقی دو ڈیلی بیسز پر جب لیڈنگ سیزن ہوتا ہے جو میں نے آپ کو گندم دلیں گے دیکھائی تھی تو میں ان کو ایک اس چمجھ لازمی دیتا ہوں ہفتے میں ایک بار یہ لازمی آتا ہے یہ ٹوٹل ہی میرا جو ہے ٹوٹل ہی میں زیادہ سے زیادہ بھی لیتا ہوں ہندیڑ دو پیس کے اندر آ جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے گیوانیں کھڑے ہوئے ان چیزوں کے میں ان کو تھوڑا نکتا دوں آجو یہ جو کھوٹ کے بہت زیادہ بارج میرا بیوان ہے ابھی ہم ان کو دے دیتے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے مٹر فائنل چیز اور اس کے بعد ہم اس کے اندر یہ سارے ڈالیں مکس کریں گے یہ دیکھاتا ہوں اب ہمیں یہ مٹر بھی ڈال دی فائنل اب ہمیں اس چیز کو اچھی طریق سے مکس کرنا ہے جسے آپ اپنے ہاتھوں سے صحیح طریق سے مکس کریں گے اس کا زیادہ بہتر ہوگا باجائے کہ آپ سپون سے کریں گے ہاتھوں سے کریں گے تو ایک ایک چیز آپ کی اچھی طریق سے مکس ہو جائے گی یہ ابھی ہم اسے مکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ان کی حالت تو اس کو ابھی مکس کر رہے ہیں یہ آپ کو دکھاتا ہوں اس کو مکس کرنے کے بعد آپ کو اس کو اس کے انڈر ڈالنا ہے آپ جس میں آپ کی کوئنٹڑی ہے اس کے حساب سے آپ کو ڈالنا ہے کیونکہ آپ کو اس دکھا دوں تاکہ آپ کو جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب جس میں آپ کو بڑھ جائیں اس کے حساب سے آپ کو بنایا ہے آپ کو کرنے کے حساب مکس کر کے دکھاتا ہوں مکس کر رہے ہیں دو سرین سرینز ہمارا یہ سارا فاصل اب آپ کو دینا کتنی مقدار میں ہے آپ کو ایک چمچ ٹھیک ہے ایک پیر کو ایک چمچ دینا ہے اور آپ اس کے لئے بچے ہیں تو ایک ایسے چمچ سپون اور ایک ایسے دو ٹھیک ہے دو دینے آپ کو اس کے اندر میں بہت سائے لوگ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں ڈی نیوٹریکل پرائم بہت ساری چیزیں ڈالتے ہیں مگر میں صرف اس کے اندر کیا ڈالتا ہوں کہ میرے پاس صرف دو چیزیں جس کے میں نے ویڈیو سے بنائی ہوئی ہیں مورنگا کے اوپر بھی اور ایک شل پاوڈر کے اوپر بھی تو یہ دو چیزیں میں اس کے اندر صرف ایڈ کرتا ہوں اس کے علاوہ میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرتا ہوں ایڈ کرنے کا طریقہ آپ کو اس سے ایک پلیٹو اگرہ چاہیے ہوگی اور اس کے اندر آپ کو ایک چمچہ مورنگا اس کے لئے ایک چمچہ یہ ایک شل پاوڈر جس کا میں نے ویڈیو بنای ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اسنا سے آپ کو ایک شل پاوڈر جو یہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو اس کو اچھی طریقہ مکس کرنا ہے مورنگا کے اندر مورنگا بہت ہی پاورفل چیزیں برٹس کے لئے میرے لحاظ میں مورنگا کے علاوہ اور چیزیں ڈالنے تو وہ فضول ہے مورنگا بہت ہی پاورفل چیزیں اس کو ہم کریں گے یہاں پہ اس کے اندر ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے ٹھیک ہے مورنگا کو اور ایک شل پاوڈر جس کی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں آپ کو میرے چینل پہ مل جائیں گے اب اس کو اچھی طریقے سے پھر سے مکس کریں گے اب ہم آپ کو ہمارے برٹس دیکھیں گے اور دیکھنے کا کتنا مزے سے کھائیں گے ہمارے برٹس ٹھیک ہے ایسے آپ کو یہ کولونیا لے برٹس ہیں تو ان کو میں اسے ساب سے زیادہ دیتا ہوں ٹھیک ہے اتنا کافی ہے یہ بھی دیکھیں کتنا شوک سے کھائیں گے ماشا اللہ سے بہت سب میرے برٹس بہت سوک سے کھاتے ہیں ماشا اللہ کس نے شوک سے میرے برٹس کھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے اندر والی بھی اسے ہی یہ دیکھیں ٹھیک ہے بہت سوک سے کھاتے ہیں اور کھاتے ہیں بہت سوک سے کھاتے ہیں اگر میرے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میرے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میرے چینل کو لازمیں سبسکراب کر دیجئے گا تینک یو